بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ calculus mat2 کو بسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے پہلے چپٹر کے اندر مینٹ ٹوپکس ہیں اور اس کے اندر سے کس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈومین کو دیکھیں گے ڈومین ہمارے پاس ایسے الفاظ کا سیٹ ہوتا ہے جو ہم فنکشن کے اندر import کرتے ہیں تو وہ ہمیں defined اور valid output دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی example دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ function ہے فرض کریں کہ 3x plus 5 function ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی set کا possible number ہے جیسے کہ ہم مثال کے طور پر 5 لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس x کو فرض کرنے 5 ہے تو ہم جہاں جہاں پہ x کی value وہاں پہ 5 کو put کر دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 3 5 plus 5 آجے گا تو 5 کو multiply کریں 3 کے ساتھ ہمارے پاس 15 آجے گا اور ساتھ میں اگر ہم 5 کو پلاس کر دیں تو ہمارے پاس کیا جگہ 20 آجے گا 20 کیا فنکشن کی domain آئے گی جو کہ ہمارے پاس ایک defined value ہے اسی طرح ہے اسی طرح ہم negative intervals میں دیکھیں تو ہمارے پاس آجے گا x-2 لے لیں کوئی بھی آپ negative values اس کو put کر دیں x کی جگہ پہ تو ہمارے پاس آجے گا یہاں پہ 3-2 plus 5 3 کو جب minus 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا minus 6 اور minus 6 کو plus کریں 5 کے ساتھ ہمارے پاس آجے گا minus 1 تو یہ بھی ہمارے پاس ایک defined integral ہے تو ہم اس کی آگے مثال دیکھتے ہیں یہ simple تھے ہمارے پاس domain ہم اس کی fraction کے اندر مثال دیکھتے ہیں fraction میں ہمارے پاس ایک function لے لیں 1 over x-3 تو ہم نے جب fraction کے اندر solve کرتے ہیں domain کو تو ہمارے پاس کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس denominator ہے اس کی value 0 نہ ہو تو ہم سب سے پہلے چیک کر لیں گے کہ ایسا کون سا number ہے جس کیوں پر ہمارے پاس denominator کی value 0 آ رہی ہے تو جو ہمارے پاس denominator میں value ہے اس کو لے کے x0 کے برابر put کر لیں گے تو یہاں پہ آجے ہمارے پاس x-3 is equal to 0 تو یہاں سے minus 3 ادھر ہے تو ادھر plus 3 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس x کی value نکلائے گی یعنی کہ ہمارے پاس x کی وہ value ہے یہ جہاں پہ تو ہمارے پاس denominator کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا ہم اس کو put کر کے check کرتے ہیں function کے اندر put کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 1 over 3 minus 3 تو جب 3 3 نہیں کر لیں گے تو ہمارے پاس کیاڑا ہے جائے گا 0 اور جب بھی 1 یا کوئی بھی value 0 کو ساتھ divide ہوگی تو اس concern میں 0 ہی آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایسا word ہے جہاں پہ ہماری denominator 0 ہو رہا ہے تو یہاں پہ ڈومین ہے ہمارے undefined اور یہ function undefined اور ہے ہمارے پاس تو ہمارے ڈومین کیا نکلے گی یہاں پہ کہ وہ real number جو active infinity سے شروع ہو رہے ہیں 3 تک کہیں گے اور 3 سے لے کے positive numbers تک ہمارے پاس کیا نکلے گی اس کی ڈومین نکلے گی اور اسی طرح اگر ہم scale root کے اوپر بات کریں تو scale root میں ہم جب ڈومین نکالیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو scale root کے اندر کی values ہیں وہ نہ تو negative میں جائے اور نہ ہی zero میں جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے جو scale root کے اندر value ہے اس کا ہم نکال لیں گے کہ ہمارے پاس ایسی کونسی value ہے جہاں پہ جاکے یہ ساری اندر والی value zero ہو رہی ہے تو ہم اسے چیک کریں گے جو اندر والی value اس کو zero کے برابر کر لیں گے تو ہمارے پاس ہاتھ جگہ x-2 is equal to zero اور یہاں پہ minus کا 2 ہے پوزٹیو کا ہو جائے گا اور ہمارے پاس آ جائے گا x is equal to 2 آ جائے گا اور یہاں پہ جب ہم values put کریں گے تو ہمارے پاس scale root کے اندر values جو ہیں وہ zero ہو جائیں گی اور جب بھی ہمارے پاس scale root کے اندر values zero ہو یا negative میں ہو تو وہ undefined ہوتا ہے ہمارے پاس جو اس کی domain نکلیں گے وہ ہمارے پاس all values نکلیں گی جو 2 سے بڑی ہوں گی وہ جہاں تک مرضی ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس infinity values ہیں اس کے بعد ہم inequalities کو نکالیں گے inequalities کو نکالیں گے ہمارے پاس 5 سے 6 طریقے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے simple method کو simple method میں ہمارے پاس simple ایک qn ہوتی ہے جس inequalities ہوتی ہے جس کا ہم نے solution نکالنا ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے مثال لیا ہے کہ ہمارے پاس 3x-7 جو بڑا ہے 5 سے یہ inequality ہمارے پاس تو ہم نے اس کا solution نکالنا ہے تو سب سے پہلے جہاں پہ جو minus 7 ہے اس کو لے آئے اس طرف جو x کی values کو لیدہ کر لیں تو ہمارے پاس آجے گا 3x-5 plus 7 تو 5-4-7 ہو جائیں گے 12 اور یہاں پہ آجے گا 3x اس سائیڈ پہ تو ہم یہاں پہ 3 multiply ہو رہے ذراکیا ہو جائے گا ڈوائیڈ ہو جائے گا اور x آجے گا پڑا بڑ 4 کے تو یہاں پہ ہمارے پاس inequality کا answer نکلے گا کہ ہمارے پاس x کیا ہے وہ 4 سے بڑھا ہے یہ simple matter نکالنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس compound inequalities ہیں compound inequalities سے مراد ہے کہ ہمارے پاس جو inequalities ہیں ایک quion یا ایک inequality وہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ 2 ہو سکتی ہیں یہ 2 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جہاں پہ جو ہمارے پاس مثال ہے جو ہمارے slabos کے اندر ہے وہ ہے 2 inequalities کی compound کے اندر تو یہ ہمارے پاس minus 2 inequality 3x plus 1 inequality 5 ہے تو جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہم اس کے 2 set بنا لیں گے minus 2 اور 3x plus 1 کے ایک set پہ لکھ لیں گے 3x plus 1 اور 5 کو ایک سائیڈ پہ کر لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ایک سائیڈ کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس minus 2 اور یہ ہمارے پاس greater than equal to 3x plus 1 ہے plus 1 کے ادھر minus 1 ہو جائے گا minus 2 minus 1 کیا جگہ minus 3 اور یہ minus 3 divided by 3 کیا جگہ minus 1 تو یہ ہمارے پاس آجے گا x smaller than 4 over 3 answer آئے گا تو ہم اب اس کو combine کر کے لکھیں گے compound کی شکل میں تو ہمارے پاس آجے گا کہ جو minus 1 وہ equal ہے x سے اور x سے 4 over 3 سے اس کے بعد ہمارے پاس جو طریقہ ہوگا quadratic inequalities کا quadratic inequality میں ہمارے پاس ایک quadratic union ہوتی ہے اس کا ہم نے inequality نکالنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو union دی گئی ہے x square minus 4 x minus 5 smaller x سے 0 ٹھیک ہے تو اب ہم square کی values کو solve کرنے کیا کریں گے فیکٹوریزیشن کریں گے فیکٹوریزیشن کی ہمیں rule پتہ ہے کہ جہاں ہم کسی value فیکٹوریزیشن کرتے ہیں جو side values ہوتی ہیں ان کو multiply کر ہوا دیتے ہیں اور پھر ہم ایسی دو values کو دیکھتے ہیں جو plus minus کرنے سے درمیان ویلیو آئے اور multiply کرنے سے ویلیو ہے جو ہم نے پہلے side values کو multiply کر کے نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا x square minus 5x plus x minus 5 تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گے فیکٹور اب اس کو لیدہ لیدہ لکھ لیں گے تو ہمارے پاس x square minus 5x ایک بریکٹ میں لکھ لیں x minus 5 کو ایک side بریکٹ میں لکھ لیں اب جو ادھر سے common اس کو باہر نکال لیں یہاں پہ ہمارے پاس x common ہے تو اس کو x کو باہر نکال لیں گے تو ہمارے پاس x minus 5 رہ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس one common آ رہا ہے plus کا plus کا one common لیں تو ہمارے پاس کیا رہا جائے گے x minus 5 اب x minus 5 ہمارے پاس دو مرتبہ تو اس کو ایک مرتبہ لکھ لیں گے اور x plus 1 کو بھی ہم ایک مرتبہ لکھ لیں گے اب ہم نے x minus 5 کو ایک مرتبہ 0 کے برابر کرنا اور پھر ایک مرتبہ x plus 1 کو 0 کے برابر کریں گے تو ہمارے پاس جو answer ہے گا x is equal to 5 آ جائے گا اور ہمارے پاس دوسرا answer جو ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس x minus 1 آ جائے گا یہ ہمارے پاس اس کے دو answer نکلیں گے اور یہ ہمارے پاس quadratic inequalities ka solution ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہو گئے تین method inequality اب چوتھا method ہمارے پاس absolute value of inequalities ٹھیک ہے اس میں ہم نے absolute value جو ہمارے پاس ہو گئے اس کی inequality نکال لیں تو یہ ہمارے پاس 2x minus 3 یہ smaller than 7 جب بھی ہمارے پاس اس طرح کی دو bracket آئیں گے تو ہم جو inequality ایک سائیڈ پہ ہوگا اس کو ایک مرتبہ plus میں کریں گے اور ایک مرتبہ minus میں کریں گے تو ہم اس کو rewrite کر کے لکھ لیتے ہیں minus 7 smaller than 2x minus 3 یہ ہمارے پاس smaller than 7 سے ٹھیک ہے اب اس کو پھر ایسی لکھ لیں گے جیسے ہم نے compound inequality کی تھی minus 7 smaller than 2x minus 3 یہ کو لیتا لکھ لیں گے 2x minus 3 e smaller یا equal to 7 کے اس کو لیتا لکھ لیں اب اس کو ہم لیتا لیتا solve کریں گے یہ ادھر minus 7 ہے اور ادھر minus 3 ہے جو x کے values ہیں ان کو لیتا کر لیں اور x والی values اس کو لیتا کر لیں تو ہمارے پاس بڑھا 2x minus 3 equalities کو solve کرنے اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچمہ method اگر ہمارے پاس fraction میں inequality ہوگی تو اس کو کیسے solve کریں گے تو سب سے پہلے ہم critical point دیکھیں گے کہ ہمارے پاس denominator اور denominator میں ایسا کون سا point ہے جس سے ہمارے denominator یا denominator کی value 0 ہو سکتی ہے تو ہم سب سے پہلے denominator کی value لیں گے اس کو 0 کے برابر رکھیں گے تو وہ critical point نکال لیں گے ہم denominator کی value تو ہمارے پاس آج اگر 2x plus 1 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس آج اگر x is equal to minus 1 over 2 ٹھیک ہے مطلب کہ ایسا point ہے یہ ہمارے پاس جہاں پہ ہمارے پاس denominator کی value 0 ہو سکتی ہے اور denominator کی بات کریں تو ہمارے پاس x minus 3 آجے گا 0 کے برابر اور x برابر آجے گا 3 کے تو ہمارے پاس denominator کے حساب سے 3 values 3 ہے جو کہ ہم put کریں گے تو ہمارے پاس denominator اور denominator 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو number line کے اوپر show کریں گے تو ہمارے پاس number line ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس scale کی طرح ہوتا ہے center میں 0 ہوتا ہے اور ایک سائد پہ positive number ہوتا ہے ایک سائد پہ negative number ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آجے گا minus 1 over 2 اور یہاں پہ آجے گا 3 تو یہ ہمارے پاس number line کے اوپرے اس کو show کر دیا تھا اس کے بعد ہم اس کو test کریں گے each intervals کے درمیان سے مائنس 1 over 2 سے لے کے 3 تک کے درمیان جو intervals آتے ہیں اس کے ساتھ اس کو test کریں گے جہاں جہاں پہ x کی value ہے x لکھا ہوئے وہاں پہ minus 1 put کر دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 2 minus 1 plus 1 over minus 1 minus 3 is equal to یہ minus 1 2 سے multiply minus 2 plus 1 آجے گا minus 1 اور minus 3 minus 4 ہو جائیں گے ہمارے پاس plus minus minus دو میں سے ایک نکالیں گے تو ہمارے پاس ایک بچہ اور سائن وال گئیں گے جو بے رقم کے ساتھ ہوگا تو minus 1 over minus 4 آجے گا ہمارے پاس تو minus minus cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس answer 1 over 4 جو 0 سے بڑھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس interval 2 آجے گا interval 2 اس کے اندر ہم نے x کو برابر لیا 0 کے یعنی کہ جہاں جہاں پہ x آپ یہ 0 put کر دیں گے تو ہمارے پاس بڑھا بڑھا ہو کیا نکلے گی نکلے گی اس کے بعد ہمارے پاس topic آتا limit کا limit کے ہمارے پاس 5-6 method جو کہ ہم values کے اندر put کر کے limit ہم اس کا answer نکالتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس basic method basic method میں ہمارے پاس simple equation ہوتی ہے اس کے اندر ہم ہمیں جو limit دی ہوتی ہے اس کو put کرتے ہیں اور اس answer نکال لیتے ہیں جیسے کہ question کے درہ ہمارے پاس limit ہے x x ڈو ہے تو یہاں ہمارے پاس آجے گا 3 multiply 2 5 3 6 5 plus 5 کر دیں گا ہمارے پاس basic limit کے بعد ہمارے پاس دوسرا method limit at infinity limit at infinity میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس limit infinity میں ہوگی تو ہمارا answer کیا نکالے گا ہم نے یہاں پہ یہ ملوم کرنا ہے تو ہمارے پاس جب بھی denominator کی value بڑی ہو denominator سے تو ہمارے پاس answer کیا ہے گا 0 آئے گا کیونکہ جو آپ سے جیسے denominator کی value بڑھتی جائے گی تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ 0 کے قریب تریب جاتا جائے گا چھوٹے سے چھوٹا answer ہوتا جائے گا اس وجہ سے ہمارے پاس infinity ہے یا ہمارے پاس بڑی سے بڑی value ہے جو کہ ہم limit apply کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس answer ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس 5 of x ہے x کی جب value put کریں گے infinity تو ہمارے پاس answer آئے گا 0 ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس inter indeterminate form indeterminate form ایسی form ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس denominator دونوں کو جب ہم limit put کرتے ہیں اس کے اندر تو ہمارے پاس answer کیا آتا ہے 0 آ جاتا ہے دونوں کے اوپر ٹھیک ہے ہم اس کے اگر مثال دیکھیں تو ہمارے پاس پرس کر ایک یہ question ہے جس میں limit دی گئے آپ کو 0 اور جو question دیا گئے وہ آپ کے پاس x square minus 1 over x minus 1 اگر ہم اس کے اوپر direct limit apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو answer آجے گا وہ کیا آئے گا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن جب ہم limit کرتے ہیں تو ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا answer 0 میں نہ آئے تو پھر ہم اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہم lHopitals rule استعمال کریں گے lHopitals rule میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایسی values آ رہی ہیں جس کا جس کے limit 0 ہو جاتی ہے تو ہم اس کا derivative لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فارملا کھول لیں گے اس کو کسی دوسرے ڈیفرینٹ طریقے سے کر لیں گے تو یہاں پہ ہم اس کو solve کرنے کیلئے کیا کریں گے ہم اس کا فارملا کھول لیں گے اور ایک مرتبہ minus میں لکھ لیں گے تو جو ہمارے پاس اوپر والی x-1 اور نیچے وال x-1 وہاپس میں کٹ جائے گا اور ہمارے پاس پیچھے کیا رہے جائے گا x-1 اور جب ہم اس کے اندر limit put کریں گے تو ہمارے پاس x0 ہو جائے گا اور ساتھ میں کیا جائے گا plus 1 تو ہمارے پاس total کیا سر آ جائے گا plus 1 تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گی intermediate form کی limit آ جائے گی یہاں ہم intermediate کی دوسری example دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس limit ہے x سے 0 ٹھیک ہے اور ہمارے پاس وال ہے x-1 اور x اور یہاں پہ a کی پاور ہے x اور ساتھ میں minus 1 x ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو differentiate کر لیتے ہیں differentiate کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا a کی پاور x ہے x لوگ a جائے گا یہ ہمارے پاس رول ہے differentiation کا اور یہ ساتھ minus 1 ویسے آ جائے گا اور جو نیچے x وہ differentiate ہوگی کیا جائے گا 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 0 ہو گیا تو جب ہم پوری values کو 1 کے ساتھ divide کریں گے تو ہمارے پاس وہی value آ جائے گی اور جب اس کو 0 میں سے minus کریں گے تو ہمارے پاس وہی value آ جائے گی تو اب ہمارے پاس ax لوگ a ہے اب ہم اس کے اوپر limit apply کریں گے تو ہمارے پاس limit کہے گی a کی پاور 0 لوگ a a کی پاور 0 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا ساتھ میں لوگ a آ جائے گا جب لوگ a ہمارے پاس multiply ہوگا وان سے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا answer لوگ a آ جائے گا اس کا یہ تھا ہمارے پاس l hospital rule اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے method limit involved infinity rotational fraction rotational fraction rotational fraction میں ہمارے پاس ایسے number جس میں infinity involve ہو اس کو ہم کیسے solve کریں گے اب ہمارے پاس اس کے اندر تین conditions آ جاتی ہیں ایک یہ کہ denominator denominator کی جو values وہ بڑھابر میں ہو denominator دوسری ہمارے پاس denominator کی value بڑی ہو denominator سے اور تیسرا ہمارے پاس denominator کی value بڑی ہو denominator سے تو ہم اس کو کیسے solve کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس denominator اور denominator کی value بڑھابر ہے تو ہمارے پاس infinity کا کیا اثر ہوگا جب بھی denominator اور denominator اب ہم دیکھ لیتے ہیں denominator کو اور denominator کی جب values بڑھابر ہوں گی تو اس کے اوپر ہم ہم limit apply کرنے سے پہلے کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو بڑی values ہیں اس کے ساتھ ڈوائیڈ کر لیں گے یا پھر ہمارے پاس ڈوائیڈ کر لیں گے ڈوائیڈ ڈین ڈی ڈی بہت ڈوائیڈ ڈی کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جگہ 3 over 5 آ جائے گا یہ ہمارے پاس تھی پہلی condition اگر ہمارے پاس دوسری condition ہے کہ اگر ہمارے پاس nominator کی value چھوٹی اور denominator کی value بڑی ہو تو ہم کیسے اس کو solve کریں گے اگر ہمارے پاس nominator کی value چھوٹی اور denominator کی value بڑی ہو تو سب سے پہلے ہم جو بڑی value اس کے ساتھ پوری equation کو پورے سفاہل کو یا پورے function کو divide کر دیں گے تو اس کے بعد جو answer آئے گا اس کے اوپر limit apply کریں گے اگر ہمارے پاس denominator کی value بڑی ہو تو answer میں شاہد 0 آئے گا یہ ہم نے پیچھے discuss کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس تھی سی condition ہے کہ nominator بڑا ہو denominator چھوٹا ہو تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا سب سے پہلے ہم وہی کریں گے پوری equation کو divide کریں گے جو ہمارے پاس بڑائی value ہوگی x کے جب اس کے ساتھ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس simple form آ جائے گی اس کے اوپر limit apply کریں گے جب آپ x ہے وہاں پہ infinity لگا جائیں گے تو جب ہمارے پاس denominator میں 0 آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو function ہوگا وہ infinity ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس denominator میں 0 آ جائے اور denominator میں کوئی value ہو تو ہمارے پاس جو function ہوتا ہے وہ 0 ہو جاتا ہے EL hospital roll پھر سے آگیا ہم نے پیچھے بات کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایسی form ہو جس میں ہم limit put put کریں تو ہمارے پاس answer کیا ہے 0 آئے تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو اگر formula ہے وہ کھول دیتے ہیں اگر اس کا کوئی differentiate ہے تو ہم اس کو differentiate کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی differentiate کیا ہے sign x over x کو اگر sign کو جگہ پہ ہم 0 put کرتے ہیں x کے ساتھ تو ہمارے پاس sign 0 کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اس وجہ سے ہم اس کا differentiate لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس course x نکلتے ہیں جب ہم اس کے اوپر limit apply کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا وان آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا یہاں تک limit کے questions اس کے بعد ہمارے پاس continuity شروع ہوتی ہے continuity میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ continuity میں ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں continuity کو check کرتے ہو کہ function کی جو value ہے وہ define ہونے چاہیے ہمارے پاس پہلے چیز دوسری چیز limit ہمارے پاس exist کرتی ہو یعنی کہ جو ابھی ہم limit apply کر رہے ہیں وہ exist کرتی ہو اور تیسری جو ہم چیز check کرتے ہیں وہ ہے کہ limit اور جو function کی value وہ equal ہے کے نہیں یہ تین چیزیں چیک کرتے ہیں جب ہم continuity کے سوال کر رہتے ہیں پہلی مثال دیکھتے ہیں ہم اس کی تو ہمارے پاس ہے کہ fx برابر ہے x plus 2 اگر ہمارے پاس x چھوٹا ہو وان سے اور 3 ہمارے پاس اگر x برابر ہو وان کے x square آئے گا جب ہمارے پاس x بڑا ہوگا وان سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر change conditions ہے greater than smaller than اور ایک ورٹ ہوگی سب سے پہلے ہم ایک ورٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب function fx برابر ہوگا 3 ہے تو ہمارے پاس کیا function کی values کیا آئے گی تو ہمارے پاس function کی value 3 ہی آئے گی اگر ہم left hand limit کی بات کریں تو ہمارے پاس left hand limit میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو x ہوگا وہ چھوٹا ہوگا function کی جو value دی ہوگی x کی تو یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹا ہے 1 سے تو ہم x ہم لیں گے x plus 2 اس کے اندر ہم x کی value put کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 plus 2 جو ہو جائے گا plus 1 اور 2 3 تو ہمارے پاس left hand side کے آ جائے گی 3 کے اگر ہم right hand کی بات کریں تو ہمارے پاس x بڑھا ہونا چاہیے 1 سے یعنی کی x کی value وہ بڑھی ہونی چاہیے 1 سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس fx کس کے بڑھا آ جائے گا x سکیئر کے ہم x سکیئر کے اندر limit put کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا f 1 آ جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا 1 سکیئر تو ہمارے پاس 1 کا سکیئر کیا ہوتا ہے 1 اب ہم چیک کریں گے یہ continuity ہے کی نہیں ہے یعنی کی limit ہمارے پاس بڑھا بڑھا آ رہی ہے تو یہ سوال کیا discontinuity ہے ہم اس کی دوسری example دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس function continue ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سوال ہے fx بڑھا بڑھا ہے x plus 1 کی اگر یہ ہمارے پاس function ہے تو ہمارے پاس x کی value دی ہے 1 تو اب اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس function continue ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم left hand side چیک کریں گے تو ہمارے پاس left hand side میں کیا آنا چاہئے x چھوٹنا نہ چاہئے 1 سے تو یہ ہمارے پاس اوپر minus کنشان ہے یہ left hand side کو شوق کر رہا ہے اور اس کا limit کی اوپر یا function کی اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا تو ہم جب limit apply کریں گے اس کے اوپر تو ہمارے پاس آجے گا 2 multiply 1 plus 1 2 1 2 plus 1 is equal to 3 یہ ہمارے پاس left hand side کی ہے right hand side کی ہمارے پاس x بڑھا ہے 1 سے تو اس میں ہمارے پاس جب ہم limit put کریں گے تو آجے گا 2 multiply 1 plus 1 2 plus 1 is equal to 3 تو اس میں ہمارے پاس جو right hand side ہے وہ left hand side کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس function اور اگر ہم check کرنا چاہیے کہ check کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس function آئی ہے differentiability ہے اس کی نہیں تو ہم یہ formula use کریں گے limit x کی جو بھی ہمارے پاس fx minus fc over x minus c جب ہم نے limit کیا لیا ہے 1 تو جب ہم limit apply کریں گے تو ہمارے پاس جہاں پہ c ہے وہاں پہ 1 لکھ دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا x minus over x minus 1 جو آپ اس میں cut جائے گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا answer 1 تو یہ ہمارے پاس differentiate ہے function مانے کے اوپر تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا پہلا chapter جہاں پہ ہمارے پاس complete ہو جائے گا جس کے اندر domain ہے inequality ہے ٹھیک ہے اس کے بعد limit ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس continuity اور continuity ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس differentiability ہے تو یہ chapter کے اہم topic تھے جو ہم نے آج کی ویڈیو کے اندر discuss کی ہیں اور mostly سوال اسی کے اندر سے ہی پوچھے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے ازنائی اللہ حافظ موسیقی